بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام سونے کے بارے میں کیا طریقہ کیا نظام بیان کرتا ہے؟ اس ویڈیو میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا بہت سی باتیں ہیں اسی لیے میں یہاں پر بہت اہم باتیں چنی ہوئی باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انشاءاللہ زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں جیسا کہ تعلیم الدین ایک کتاب ہے صفحہ نمبر 84 84 پر بھی اس کے تذکرہ ملے گا سب سے پہلے یہ کوشش کریں شام کے وقت بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں نابالک بچے ہیں زیادہ عمر نہیں ہے اور زیادہ بہت چھوٹے بچے ہیں شام کے وقت گھر سے باہر نکلنے نیتے ہیں کیونکہ ایسے وقت میں نظر بد کا اور دگر بیماریوں کا بڑا اندیشہ رہتا ہے بچوں پر بچوں کو باہر شام کے وقت نکالنے میں بڑا خطرہ رہتا ہے اسی لئے شام کے وقت بچوں کو اکیلا باہر جانے نہ دیں یا خود لے کر بھی بلا ضرورت نہ جائیں یہاں کہیں سفر میں جانا ہو کچھ ہو تو بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں ورنہ ایسے گھر سے باہر شام کے وقت بچوں کو نکلنے نہ دیں یہ ایک اہم نقطہ ہے آج اس پہ لوگ بڑی غفلت کے شکار ہیں پھر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بچے کو نظر لگ گئی وغیرہ وغیرہ تو اسی لئے اس کا خیال رکھئے گا نمبر دو تو پہلی بات تھی دوسری بات نمبر دو عیسیٰ کے بعد جلد سونے میں کوشش کریں بلا ضرورت عیسیٰ کی نماز کے بعد دیر رات تک جاگنا یہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے حدیث میں لفظ سمر آیا ہے سمر سین میم را اللہ کے رسول نے منع کیا ہے سمر سے اور سمر کہتے ہیں عیسیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد زیادہ رات تک جاگنا عیسیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد زیادہ دیر تک قصہ کہانی میں لگ جانا لیکن ہاں اگر کوئی پڑھنے والا بچہ ہے طالب علم ہے وہ عیسیٰ کی نماز کے بعد دیر تک جاگ سکتا ہے تاکہ وہ پڑھائی کر سکے کوئی دکت نہیں اسی طرح بیوی اگر کسی کی ہے وہ اس سے باچیت کر سکتا ہے تاکہ دل جو ہی ہو سکے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح دینی پروگرام ہیں جلسے جلوس ہیں یہ بھی آپ عیسیٰ کی نماز کے بعد مناقض کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنی دکت نہیں ہو کہ رات کے تین بجے چار بجے ختم ہو پھر صبح کی نماز غائب ہو جائے یہ بھی حرکت مناسب نہیں ہے تو اسی لئے کہنے کا مقصد تھا جو عیسیٰ کی نماز کے بعد زیادہ دیر کر کے سونا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن ہاں چند مسائل ایسے ہیں جو اس سے الگ ہیں یہ بتانا اصل میرا مقصد تھا اسی لئے کوشش یہ کریں عیسیٰ کی نماز کے بعد جتنے جلد ہو سکے سو جائیں تاکہ اگر آپ جلدی سویں گے یاد رکھئے فجر میں جلدی اٹھیں گے دیر سے سویں گے تو صبح میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے اسی لئے اس کا اہم خیال رکھئے اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو اس پر میری ویڈیو بھی مستقل ہے تو ایک یہ بھی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے آج کے نوجوانوں کو کیا کہنا ہے نوجوان تو آج کل رات بھر گیم میں اور کیا میں کس طرح کیا گزار دیتے ہیں نیٹ چلاتے چلاتے گزار دیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت رات گزارتے ہیں دو بجے تین بجے سویں گے تو صبح اٹھیں گے دس بجے فجر ہوگی ان کی دس بجے اللہ رحم کرے اللہ تعالی جو ہے سمجھ دے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے نمبر تین جب آپ سونے جائیں دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کریں ہو سکے تو آپ آیت القرصی پڑھ کر دروازہ بند کریں اللہ کا نام بھی لیں اور آیت القرصی بھی پڑھیں تاکہ آیت القرصی اس طرح پڑھ کر دروازہ بند کرنے سے شیطان بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا خیرہ سے بھی آپ کا گھر محفوظ رہتا ہے اسی لئے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے نمبر چار اگر کوئی کھلا ہوا برطن ہے اس کو ڈھانت دیجئے کیونکہ پتہ نہیں اس پہ کوئی زہریلا جانور یا کوئی اور زہریلا کوئی جو ہے کوئی اور پرندہ زہریلا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہے جس کے اندر زہر ہو وہ اس کے اندر گر جائے پھر نکل کے چلا جائے آپ اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں اور اپنی جان بھی آپ گوا سکتے ہیں جان بھی آپ کی جا سکتی ہے اسی لئے اگر کوئی کھلا ہوا برطن ہے تو اس کو ڈھانت دیجئے یا برطن کو پلٹ دیجئے برطن کو الٹا دیجئے پانی پینے کے لئے رات میں رکھیں گلاس پہ یا کسی اور برطن پہ تو اس برطن کو بند کر کے ڈھانک کی رکھئے یہ آپ کی آپ کے فائدے کے لئے ہے سمجھنے کی بات ہے ذرا اور اسی طرح نمبر پانچ آگ اگر ہے چولہ وغیرہ ہے یا کسی طرح کہ کہیں کوئی آگ آپ جلا رکھے ہیں اس آگ کو بھی بچھا دیجئے حدیث معایہ ہے کہ چوہا جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے آگ کو لے کر کسی ایسی جگہ چھوڑ دے گا جہاں پر پورا آپ کا گھر جل سکتا ہے اسی لئے حدیث معایہ ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں اسی لئے سونے سے پہلے آگ کو مکمل طریقے سے بجھانے کی کوشش کر رہی ہے چراغ ہو یا کوئی اور آگ چولہ وغیرہ سب بجھا دیجئے اچھے طریقے سے چیک کر لیجئے ورنہ نقصان آپ کا ہوگا نمبر چھے باوضو سونے کی کوشش کریں اگر کوئی وضو کر کے سوتا ہے اور اسی حالت میں انتقال کر جاتا ہے جنت میں جائے گا ڈائریکٹ اسی لئے وضو کر کے وضو کرنے میں دو منٹ تین منٹ زیادہ زیادہ پانچ منٹ لگتا ہے وضو کر لیجئے پھر سو جائیے وضو کر کے سونے کی کوشش کریے یہ سونے کے آداب میں سے ہے باوضو سونا نمبر ساتھ سونے سے پہلے استغفار توبہ گناہوں سے معافی اللہ سے مانگ لیجئے یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا توبہ سچے دل سے توبہ کر کے سوئیے کیا پتہ کیونکہ نیند آدھی موت ہے آگے تذکر آئے گا حدیث میں نیند آدھی موت ہے آپ آدھا مر کے پھر زندہ ہوتے ہیں اسی لئے آدھا مرے ہیں کیا پتہ پورا چلا جائے آدمی دنیا سے اسی لئے مرنے سے پہلے یعنی سونے سے پہلے آپ ضرور ضرور توبہ کر کے سوئیے یہ معمول ہونا چاہیے اسی طرح نمبر آٹھ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیجئے بستر پہ کوئی دھول بولنے ہو پھر بھی جھاڑ لیجئے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا بستر جھاڑ کے سونا ہو سکتا ہے کہ بستر پہ کوئی زہریلا جانور سامپ وگرہ بچھو وگرہ ہو ڈس لے ایسا سامپ ہو جس کے ڈس لنے سے آپ کی جان جا سکتی ہو اسی لئے بستر کو اچھی طریقے سے جھاڑ لیجئے پھر اس کے بعد سوئیے اس کے اوپر ایسا واقعہ پیش آتا ہے بستر کے اندر سامپ گھسا ہوا تھا اسی اوپر سو گیا فجر دیکھتے ہیں کہ سامپ نکلا اور یہ مر گیا ہے ہوتا ہے بہت سے واقعات ایسے پیش آئے ہیں ابھی بھی کچھ دن پہلے واقعہ پیش آئے تھا کسی بستر کے اندر سے سامپ ہی سامپ نکلے تھے اس کو پتہ نہیں تھا کہ سامپ کے اوپر سو رہا تھا اسی لئے بستر اچھے طریقے سے ساف اور جھاڑ کر سونے کی کوشش کرئے اور نمبر نو داہنے کروٹ پہ تبلے کی طرف رخ کر کے سونے کی کوشش کریں سوتے وقت آپ اپنا بستر اس طرح جو ہے تیار کریے آپ کا پلنگ آپ جس پہ سوتے ہیں اس جگہ کو ایسے تیار کریے کہ آپ داہنے کروٹ پہ ہوں قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو یہ بہتر ہے قبلے کی طرف ہو جائے تو اچھی بات ہے ورنہ کم سے کم داہنے کروٹ پہ آپ کا جو ہے آپ کروٹ داہنے کروٹ پہ ہونا چاہئے سونے کے بعد نیند لگنے کے بعد آپ کسی کروٹ پہ جائیں اس کی کوئی ضرورت کوئی فکر نہیں کریں آپ کو فکر اتی ہونے چاہئے کہ سوتے وقت آپ کی کروٹ داہنی طرف ہو داہنی کروٹ کیسے ہوگی آپ کا داہنہ ہاتھ آپ کا داہنہ بازو نیچے کی طرف ہو اور بایا پہلو بایا بازو اوپر کی طرف ہو سمجھئے کہ آپ داہنی کروٹ پہ ہیں اور اس میں ایک اور اضافہ بھی کر دیتا ہوں حدیث میں آیا بھی ہے جو داہنہ ہاتھ ہے یہ آپ اپنے رخصار کے نیچے یعنی گال داڑی اس کے نیچے داہنے ہاتھ کو رکھ دیجئے ہتھیلی کو رکھ دیجئے پھر بائیں ہاتھ کو دونوں پیروں کے بیچ میں رکھ کر سوئیے یہ بھی ایک طریقہ ہے سو سکتے ہیں یہ ثابت ہے اس کے علاوہ نمبر دس سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لیجئے سونے سے پہلے کی دعا سب سے لاشٹ میں پڑھئی اگر اس سے پہلے کوئی ذکر و اذکار آپ کر رہے ہیں کوئی اور جیسے آیت القرسی ہے یا کوئی اور دعائیں ہیں آپ پڑھتے ہیں پڑھئیے سب سے لاشٹ میں جو دعا ہے وہ سونے سے پہلے کی جو دعا ہے اللہم بسمکا اموتو احیاء یہ دعا پڑھ لیجئے یا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں یہ سونا بھی ایک طریقے کا آدھا موت ہے آگے حدیث میں بھی ابھی تذکرہ کروں گا دعا میں انشاءاللہ تو اسی لئے سونے سے پہلے آخر میں یہ دعا پڑھ کے سوئیے جب یہ دعا پڑھ لیں تو کوئی دوسرا جملہ استعمال نہیں کریں ہاں دنیاوی باتیں نہیں کریں دینی بات ہو الگ بات ہے یا کوئی اور اللہ کا نام ہے کوئی اور تذکرہ ہے تو الگ بات ہے دنیاوی باتیں دعا پڑھنے کے بعد نیک کریں ورنہ پھر دعا کا فائدہ کیا رہے گا اور جب سو کر اٹھیں بیدار ہوں تو پھر دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ نصور یعنی کہنے کا اس کا ترجمہ یہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد آدھا مرنے کے بعد زندہ کر دیا کیونکہ یہ سونا بھی آدھ ہی موت ہے آدھا مرنا ہے اسی لئے جب بیدار ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ مرنے کے بعد بھی تمہیں پھر سے مجھے زندہ کیا ہے میں آدھا مر چکا تھا اگر ہوتا تو اسی آدھ ہی موت میں پوری موت بھی آ سکتی تھی لیکن تمہیں مجھے پھر سے دوبارہ زندگی دی ہے اسی لئے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری تعریف کرتا ہوں اس کے بعد آپ جب سو کر اٹھ جائیں دعا پڑھ لیں اب اپنے ہاتھ کو سب سے پہلے جا کر گٹوں تک جہاں پر وضو میں سب سے پہلی مرتبہ جہاں تک دھوتے ہیں وہاں تک دونوں ہاتھ کو دھولیجئے چاہے دن میں سوئیے چاہے رات میں سوئیے آدھا گھنٹہ سوئیے دس منٹ سوئیے یا چھے گھنٹہ دس گھنٹہ سوئیے جب بھی سو کر بیدار ہوں مرد ہو یا عورت سب کے لئے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھولے یہ دھونا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے بہتر ہے کیوں اس لئے کہ نین کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں لگا تھا کہاں کھجایا تھا کیا پتہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگایا تھا یا کسی اور جگہ ہاتھ لگایا تھا کیا پتہ ہے اس لئے اس ہاتھ کو جا کر سب سے پہلے دھولے تاکہ اسی ہاتھ کے ذریعے اور دگر کام کرنے ہیں بیدار ہونے کے بعد کام تو ہاتھ سے ہی کرنا ہے اس لئے جب سو کر اٹھ جائے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ کدھ ہونے کی کوشش کریے بس یہ طریقہ میں نے بہت چنچن کر اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں سونے سے پہلے ان طریقوں کا ان باتوں کا خیال آپ ضرور رکھئے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین موسیقی